موسیقی زرنبش آج ہفتہ پانچ ستمبر سال دوہزار بیس ہے ہمیرا بلوج ریڈیو زرنبش اردو کی نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہے ریڈیو زرنبش اردو کی نشریات تکنیکی وجوہات کے بنیاد پر گزشتہ کچھ دنوں سے نشر نہیں ہو سکی تھی ادارہ سامہین سے معذرت خواہ ہے اور آپ کے پیغامات کو اپنے لئے حوصل حفظہ سمجھتی ہے ہمارے نشریات آج سے دوبارہ روزانہ کی بنیاد پر جاری رہے گی بلوجستان سے خبریں پیش کریں گی سارن بلوج بلوجستان لبریشم فرنٹ کی ترجمان میجر گوہران بلوج نے فوجی گاڑی کو نشانہ بنانے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوجستان کی زلے کیج کے تحصیل بلیدہ کے علاقے زامران میں ان کے سرمچاروں نے فوجی گاڑی کو دھماکے سے نشانہ بنایا جس سے گاڑی کو شدید نقصان پہنچا اور اس میں سوار تین اہلکار ہلاک اور چار زخمی ہوئے بلوج ریپبلکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوج نے میڈیا کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ اکتیس اگست کو کولوہ آوران سے گرفتار کیے گئے پنجاب سے تعلق رکھنے والے ریاستی فوج کے چھ سہولتکاروں کو گرفتار کر لیا گیا تھا دوران تفتیش مذکورہ افراد نے یہ اعتراف کر لیا تھا کہ وہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے ماہانہ کی بنیاد پر بلوجستان کی دردراز علاقوں میں فوج کے لیے رسط پہنچاتے ہیں جن میں کراچی سے اشیاء خردنش سمیت کوئٹا سے فرنیچر کے سامان وغیرہ شامل ہیں ترجمان نے مزید کہا کہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ قبضہ گیر پاکستانی فوج بلوجستان میں تاریخ کے بدترین فوجی آپریشن میں مصروف ہے سینکڑو گھر اجار دیے گئے ہزاروں افراد لا پتہ ہیں لیکن کچھ غیر مقامی لوگ ریاستی پیرول پر جنگ زتہ بلوجستان میں فوجی سہولتکاری اور استحصالی پروجیکٹ سی پیک اور دیگر کا حصہ بننے کے لیے بلوجستان کا رخ کرتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ میڈیا میں مذکورہ افراد کو صرف مزدور ظاہر کیا گیا جو حقائق سے چشم پوشی ہے مذکورہ افراد باقاعدہ ریاستی فوج کو رسد پہنچانے کے اہم ذرائع تھے جن کو انسانی ہمدردی اور اس زمانت پر رہا کیا گیا کہ وہ آئندہ جنگ زیدہ بلوجستان میں ریاستی مشینری کا حصہ نہیں بنیں گے بی بگر بلوج نے کہا ہم انسانی حقوق کی اداروں سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے فرائز کو نبھاتے ہوئے بلوجستان میں روزانہ کی بنیاد پر انسانی حقوق کی پامالیوں پر بھی لبکشائی کریں پاکستانی فوج اور خفیہ ادارے ڈیت اسکارس تشکیل دے کر بلوج قوم کی نسل کشی میں مظروف ہیں جبکہ جنگی قوانین کو بھی پائمال کیا جا رہا ہے ان حالات پر انسانی حقوق کی تنظیمیں غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں بی بگر بلوج نے ٹرانسپورٹروں کو سختی سے تنبیح کیا کہ وہ آئندہ فورسز کو رسط پہنچانے کے لیے اپنی گاڑیوں کا استعمال نہ کریں وگرنہ وہ اپنی نقصان کا ذمہ دار ہوں گے کوئٹا پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما اور رکن قومی اسیمبلی محسن داور کو گرفتار کر لیا گیا قبل ازیس سماجی رابطے کے سائٹ پر انہوں نے پوسٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں کوئٹا ائرپورٹ پر ساتھیوں سمیت روکا گیا ہے جس کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے محسن داور کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے خیال رہے کہ پی ٹی ایم کے مرکزی رہنما منظور پشتین کو بھی بلوجستان آنے سے روکا گیا ہے واضح رہے کہ حکومت بلوجستان نے پی ٹی ایم کے رہنما محسن داور کے داخلے پر نوے روز کے لیے پابندی آئد کر دی صوبہ محکمہ داخلہ کے جاری کردہ نوٹفیکیشن کے مطابق پی ٹی ایم کے رہنما اور رکن قومی اسیمبلی محسن داور کے بلوجستان میں داخلے پر نوے دن کے لیے پابندی آئد کی گئی ہے محسن داور کوئٹا ائرپورٹ پر آگے آنے سے روک دیا گیا تاہم محسن داور کے مطابق ان کے خلاف پابندی کی مدد ختم ہو چکی ہے صوبہ محکمہ داخلہ و قبائلی امور کے مطابق پی ٹی ایم کے دونوں رہنماوں کی بلوجستان کے تمام اسلام پابندی آئد کی گئی ہے دوسری جانب بلوجستان نیشنل پارٹی کی صدر سردار اختر منگل نے محسن داور کی گرفتاری پر ردعمل دیتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بلوجستان ممنوع علاقہ ہے یہاں پر صرف بوٹ والوں یا بوٹ صاف کرنے والوں کو اجازت ہے بلوج نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا کہ ظلہ نوشکی کے ایک پکنک پوائنٹ زنگی ناور سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں گرفتار ہونے کے بعد لا پتہ کیے گئے دس نوجوان دو سال بعد بھی بازیاب نہیں ہوئے اکتیس اگست سال دوہزار اٹھارہ کو پاکستانی فورسز نے پکنک پوائنٹ سے جن دس افراد کو گرفتار کیا ان میں میر احمد سمی ولد رحمت اللہ عبدالرب ولد حاجی عبد المجید بلال احمد ولد میر احمد بلوج عبد الرشید ولد عبد الرزاق اور محمد عاصف ولد محمد سمیت دیگر پانچ نوجوان شامل ہیں ترجمان نے کہا کہ دو دن بعد ان دس افراد میں سے دو کی گرفتاری کے بارے میں متعدد پاکستانی ٹی وی چینلز نے اطلاع دی تھی کہ انہیں کوئٹا کے علاقے ہزار گنجی سے گرفتار کیا گیا ہے لیکن بعد میں ان کے بارے میں کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے ان کے لوحقین مختلف وقتوں پر کوئٹا پریس کلب کے سامنے وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز کے کیمپ میں اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ حال ہی میں بلال احمد کے اہل خانہ نے کوئٹا میں ایک پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ ان کی گرفتاری کے بعد بلال احمد کو پولیس کے حوالے نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی اغواکاروں کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج کی گئی ہے فورسز نے اس کی گرفتاری کی تصدیق بھی کر دی تھی جس کی خبر روزنمہ جنگ میں بھی شائع ہوئی تھی اس کے باوجود انہیں کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا ہے جبکہ فورسز کی تحویل میں بلال احمد سمیت دیگر حراست میں لیے گئے افراد کی تصاویر بھی منظریام پر آئیں تھیں لیکن بعد میں ان کی کوئی خبر سامنے نہیں آئیں واضح رہے کہ ان دس لاپتر نوجوانوں میں سمی بلوچ کے والد اور چھوٹی بیٹی اس دوران فوت ہو گئے ہیں بینم ترجمان نے کہا کہ پاکستان اپنی بدماشی اور عالمی قوانین کی پامالی کو جاری رکھتے ہوئے بلوچوں کو اغوا کر کے لاپتہ رکھنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے نوشکی پکنک پوائنٹ سے اغوا ہونے والے نوجوانوں کی گرفتاری ظاہر کرنے شناخت بتانے اور میڈیا کے سامنے لانے کے باوجود انہیں لاپتہ کیا گیا اس زمن میں انسانی حقوق کے اداروں کے پاس ٹھوث ثبوت ہونے کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لینا حیران کن ہے ڈیرہ مرد جمالی میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے اپنے بابی سمیت دو خاتون کو ہلاک کر دیا ہے اطلاع ملنے پر پولیس جائے وکوہ پر پہنچ گئی اور لاشوں کو تحویل میں لے کر ہسپتال پہنچا دیا جہاں ضروری کاروائی کے بعد لاشوں کو ورسہ کے حوالے کر دیا کوئیٹا سریاب روڈ پر دھماکہ ہوا ہے جس سے پاس کھڑی تین موٹر سائیکلیں بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئیں اطلاع کے مطابق چار افراد زخمی ہو گئیں جنہیں طبیعی امداد کیلئے اسپتال منتقل کیا گیا بلوچستان میں کرونا کی کیسز میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو گیا ہے بلوچستان میں کرونا کے کل مریضوں کی تعداد تیرہ ہزار پینتالیس تک جا پہنچی جن میں سے اب تک گیارہ ہزار آٹھ سو اکسٹھ سیحتیاب جبکہ ایک سو تین تالیس جام بھاک ہو گئے ہیں بلوچستان میں اب تک سب سے زیادہ کیسز زلہ کوئیٹا میں نو ہزار پانچ سو اٹھائیس ریپورٹ ہوئے ہیں جو کہ کل کیسز کے چہتر فیصد ہیں اکتیس اگست سے تین ستمبر تک زلہ کوئیٹا میں ایک سو اکیاون کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں کوئیٹا کے بعد زلہ کیچ میں تین سو چرانوے کیسز کے دوسرے خوزدار میں تین سو پینسٹھ کیسز کے ساتھ تیسرے جعفر آباد میں تین سو چھتیس کیسز کے ساتھ چوتھے لس بیلا میں دو سو اسی کیسز کے ساتھ پانچویں اور مستنگ میں دو سو چھالیس کیسز کے ساتھ چھٹے نمبر پر ہے کرونا کے باعث جام بھاک افراد میں سب سے زیادہ ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد شامل ہیں جن کی تعداد ستتر ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی کراچی کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ حالیت دنوں میں بارشوں سے کراچی کی کچھی آبادی اور ملیر کے کچھ علاقے جن میں سمو گوٹ ڈے تھانو سال محمد گوٹ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں پورا علاقہ سیلابی پانی میں ڈوب جانے کے بعد ناقابل رہائش ہو چکا ہے بسماندگی غربت اور بدمنی کے مارے علاقہ بارش کے پانی میں ڈوب جانے کے بعد کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے مکینوں کو اپنے مستقبل کے حوالے سے شدید خدشات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسے صورتحال میں سماجی تنظیموں کا فرض بنتا ہے کہ متاثرہ علاقوں کی دوبارہ بحالی کے لیے حکمت عملی مرتب کریں ابتدائی طور پر متاثرہ آبادی میں خوراک کی قلت دور کرنے اور میڈیکل کیمپ قائم کرنے کے ساتھ ساتھ متاثرین کے گھروں کی مرمت کے لیے اقدامات اٹھائے جانے کی ضرورت ہے اس حوالے سے بلوچ یکچہتی کمیٹی اپیل کرتے ہوئے ملیر اور کراچی کے متاثرہ کچھی آبادی کی مدد کرنے کے لیے مہم کا آغاز کرنے جا رہی ہے جس کے تحت دنیا بھر میں آباد بلوچ عوام اور دیگر لوگوں سے چندہ جمع کرنے کی اپیل کرتی ہے اور باقیدہ فرنڈز ریزنگ مہم منعقد کرے گی تاکہ ملیر اور دیگر علاقوں میں متاثرین کی مدد کی جا سکی غیر سرکاری تنظیمیں فوری طور پر متاثرین کی مدد کیلئے اقدامات اٹھائیں بسورت دیگر متاثرہ علاقوں میں غزائی قلت اور بیماریوں کے پھیلاؤں کا خدشہ ہے بلوچ یک جہتی کمیٹی اپنی مہم کو منظم و شفاف انداز میں بلوچستان و دیگر علاقوں تک پھیلائے گی مخیر حضرات 047110065944 یو بیل بینک اکاؤنٹ میں امدادی فنڈز بھیج سکتے ہیں جبکہ ایزی پیسہ بھیجنے کے لیے 03242072929 یہ نمبر استعمال کر سکتے ہیں باقی تمام افراد اگر رابطہ کرنا چاہے بھی تو بلوچ یک جہتی کمیٹی کراچی کے سینئر رکن حنیف دل مراد 03242072929 سے رابطہ کریں آئیے عالمی خبریں خلیبار اللہ سے سنتے ہیں پی ٹی ایم کے سربرا منظور پشتین نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک سلسلہ وار ٹویٹ میں کہا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ظلہ محمد میں ایک پوجی اہلکار ایک گھر کے آس پاس کئی دنوں سے پرتے تھے جسے بار بار سمجھایا گیا کہ برائے میربانی چادر و چار دیواری کا خیال رکھیں اور اس انداز سے نہ آئیں پھر ایک دن یہ اہلکار غلط انداز سے گھر میں داکل ہوا تو کاتون نے اپنے دپا کرتے ہوئے پسٹول سے اسے مار دیا پھر محمد جرگے کے ساتھ وعدہ کیا گیا چونکہ اس سپائی کا انداز عرکت انتہائی غلط تھا لہٰذا اس کاتون پر کوئی ایپ آئی آر درج نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ بعد آزان ریاستی اداروں کے طرف سے اس کاندان کو تنگ کرنا شروع کر دیا آج زور کے وقت اسی کاتون کے گھر کے دروازے سے اس کاتون پر پائرنگ کر کے مارنے کی کوشش کی گئی جس میں وہ زکمی ہو گئی ہیں کاتون کو اسپتال پہنچایا گیا ہے منظور پشتین کا کہنا تھا کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے پی ٹی ایم گم کے اس گڑی میں اس کاندان کے ساتھ ہے پی ٹی ایم اس کاندان کے ساتھ رابطے میں ہے اور کاندان کے مشاورت سے لائے عمل تیہ کریں گے پشتون قبائل نے اس عورت کو ملالائی میوند کے کتاب دی تھی واضح رہے کہ ملالائی میوند اپغان ایرو ہیں جس نے انگریزوں کے کلاب جنگ لڑی تھی آج ایک بار پھر پوجی اہلکاروں نے ملالائی میوند پر پائرنگ کر کے اسے شدید زکمی کیا ہے جنوبی وزیرستان کے علاقے شکتوی کے علاقے آنا کے علمے پاکستانی فوج کے کافلے پر بارودی سرنگ کا دماکہ ہوا ہے دماکے میں پاکستانی فوج کے تین عالی عدیداروں سمیت متحد اہلکار حلاق و زکمی ہوئے جن میں سے چار پوجی زکمی ہونے کے بعد اسپتال میں دم توڑ گئے حلاق ہونے والوں میں لپٹنن ناصر نائک گپار نائک امران اور سپائی عثمان شامل ہیں جبکہ ان کے علاوہ چار پوجی اہلکار زکمی بھی ہوئے ہیں زکمیوں کو ہیلیکپٹر کے ذریعے سی ایم ایچ پشاور منتقل کیا گیا جہاں وہ زکموں کی تاب نہ لاسکے واقعے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد قرآسانی نے قبول کی اسلام آباد وفا کی وزیر تعلیم شبکت محمود نے کہا ہے کہ ملک بر میں تعلیمی ادار کولنے کا اتمی پیسلہ سات ستمبر کو کریں گے اسلام آباد میں ماہوں نے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر پیسل کے امرہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شبکت محمود نے کہا کہ کرونا کیسز میں کمی آ رہی ہے چھ ماہ سے تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہوئیں وفا کی وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ تعلیمی ادار کولنے سے متعلق مختلف تجاویز زیرے گور ہیں پندرہ ستمبر سے میٹرے گور اوپر کے کلاسز کا آگاز کرنے کی تجویز ہے میڈل کلاسز 21 اور پرائمری 30 ستمبر سے شروع کرنے کی تجویز ہے شبکت محمود نے کہا کہ ملک میں کرونا ابھی قتم نہیں ہوا اسو پیس پر عمل درامت یقینی بنانا ہوگا ماہوں نے خصوصی برائے سید ڈاکٹر پیسل سلطان نے کہا کہ امنے اسکول انتظامیہ سے تاؤن کرنا ہوگا جن بچوں کی قوت مدافت کم ہے ان کو اسکول نہ بیجیں کرونا کے باعث اسکولوں کو بند کرنا ضروری تھا بھارت نے پاکستان کو متمبہ کیا ہے کہ اگر پاکستان نے چھین کے ساتھ سرط پر تنازع کا پائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو اسے زبردست نقصان اٹھانا پڑے گا کیونکہ بھارت دو محاضوں پر ایک ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے ایک ایسے وقت جب لدھاک میں چھین اور بھارت کے درمیان زبردست کشیدگی کا ماحول ہے بھارتی چیپ اپ ڈیپنس اسٹاپ جنرل بپن راوت نے چھین اور پاکستان کی جانب سے شمال اور مغربی سردوں پر بھارت کے قلاب مربوط کاروائی کے کترے کا اندیشہ ظاہر کیا ہے تہم ان کا دعویٰ ہے کہ بھارتی مسلح اپواج اس مشترکہ کترے سے بھی نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور ایسی صورت میں اسلام آباد کو زبردست نقصان سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے سعودی عرب کے ولی حد شہزادہ محمد بن سلمان اس اپتے ایک مرتبہ پر شاعی کاندان کی دو شخصیات کو مالی بدنوانیوں کے الزام میں برترب کر دیا محمد بن سلمان سعودی اشراپیہ کے مبینہ کرپٹ اشکاس کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رکے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے اپنے اساسے ظاہر نہیں کیے مالی بدنوانیوں کے قلاب یہ مئیم ان کے عوضے کو مزید مستقم کرنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے ایم بی ایس نے برتربی کے ادایت سعودی انٹی کرپشن اتارٹی نزا کو سانپ دی ہیں سعودی عرب کی سرکاری پریس ایجنسی نے منگل کو بتایا کہ اس ادارے نے وزارت دپا میں مشکوک مالی معاملات کی تحقیقات کا آگاز کر دیا اقوام متحدہ نے آنکانگ کی سیکورٹی قانون پر آزادانہ نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے اس عالمی ادارے کے قصوصی نمائندے نے بیجنگ کو تحریر کردہ ایک قط میں کہا ہے کہ یہ قانون نہ صرف بنیادی حقوق کے لیے سنگین قطرہ ہے بلکہ ازار رائے کی آزادی پر بھی قطگن لگاتا ہے اور اسے سیاسی اپراد کو سزائیں دینے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس قط کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ نیا قانون آنکانگ کے ججوں وقلہ اور ازار رائے کی آزادی کو کچلنے کے لیے بنایا گیا ہے نیا قانون میں علیدگی پسندی تقریب کاری دیشتگردی اور گہر ملکی طاقتوں کے ساتھ ساز باز کو جرم قرار دیا گیا ہے اور اس کے نپاز نے بہت سارے مظاہرین اور سماجی اور سیاسی کارکنوں کو کاموش کر دیا ہے یونان نے مشرقی بہرہ روم میں کشیدگی پر ترکی کے ساتھ باتچیت کے آگاز سے متعلق قبروں کو مسترد کر دیا ہے یونانی وزارت کارجہ نے جمعے کو کہا ہے کہ یونان اور ترکی نے مشرقی بہرہ روم میں نیٹو کی سالسی کے ذریعے کشیدگی کو دور کرنے کے لیے باتچیت پر اتفاق کیا تھا مگر پلال کسی عطمی سمجھوتے تک نہیں پہنچا گیا ترکی کی وزارت کارجہ نے کہا ہے کہ ترکی یونان کے ساتھ پائیدار اور منصفانہ حل تلاش کرنے کے لیے بلا مشروط باتچیت کے لیے تیار ہیں یونان اور ترکی کے درمیان اقتلافات کم کرنے کے لیے جرمنی بھی مذاکرات کرانے کی کوششوں پر زور دیتا رہا ہے امریکی صدارتی امیدوار اور ڈیموکریٹک لیڈر جو بائیڈن نے اپری کی نجاد امریکی باشندے جیکب بائیلک کے اہلے کانا سے ملاقات کی جو ریاست واسکونسن کے شہر کنوشہ میں پولیس آپریشن میں شدید زکمی ہوا تھا بائیڈن نے کانوشہ قصبے کا دورہ کیا جہاں ایک پولیس افسر نے جیکب بائیلک کو پیٹ میں گولی ماری تھی پولیس آپریشن کی ایک ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد کانوشہ میں نسلی امتیاز کے قلاب اتجاج اور ملک میں گم و گصہ شروع ہوا بائیڈن کے کانوشہ کے دورے سے دو روز قبل صدر ٹرمپ نے کانوشہ کا دورہ کیا تھا تہم انہوں نے پولیس تشدد کا شکار ہونے والے جیکب بائیلک کے کمبے سے کوئی ملاقات نہیں کی بلکہ انہوں نے پولیس کے پرتشدد کاروائی کو اپنے تحبوس کے لیے کیے جانے والے اقدامات قرار دیتے ہوئے حق بجانب کا حطہ آج کی نشریت کا یہی پر اختام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے شکریہ آج کی نشریت کے لیے اجازت دیجئے شکریہ